اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف رمیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ دبارک و تعالی فی کتاب علم مبین و واسدق القاعلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقلہا حق تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو سلوات پڑے محمد والماللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات اس فرمان واجب الہترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ خالق اکبر تمام کائنات کے ایمان کے دعویداروں کو مخاطب فرما کر تین حکم دے رہا ہے جو اچھے کام ہیں اور ایک برے کام سے روک رہا ہے وہ جن چیزوں کے بجاہ لانے کا حکم دیا وہ تین عمر یہ ہیں فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور پہلے دن مطلب یہ بیان کیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو محسن و منعم اور مالک و خالق سمجھ گر اس کی نافرمانی سے ڈرو کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ادنا سی نافرمانی کی جائے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس وقت تک نہ مرو اس وقت تک موت کی نید نہ سو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی دین کی رسی کو مقبوطی سے اس طرح پکڑو کہ تمہارا ظاہر باطن دیندار بن جائے جو تمہیں دیکھے وہ بھی کہے کہ یہ دیندار ہیں اور جس چیز کہ اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں انتشار مت پھیلاو خلفشار مت پیدا کرو تفرقہ سازی نہ کرو اختلاف زوائدی اس سے دامن کو بچاؤ صلوات پڑے محمد اللہ حمد صلوات پڑے محمد آل محمد تو سلسل کلام بحمد اللہ اسلام کی ارکان کے بارے میں جاری تھا کہ جب ہم نے پیغمبر اکرم کے بعد آل محمد کی طرف رجوع کیا وہ دروازہ جو پیغمبر دکھا کے گئے تھے وہ حیدر اکراد جس کا بازو ایک لاکھ سے زائد مجمع عام میں پکڑوا کے گئے تھے اور لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ جس جس میں مولا و آقا ہوں اس اس کا یہ علی ولی بھی مولا و آقا ہے تو ہم نے ادھر رجوع کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے تو آل محمد نے جو کوئی فرمایا اس کا لب لباب یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام پہلا جوزو اسلام ہے عقیدہ صحیح اسلام کے مطابق دوسرا جوز یہ ہے کہ عبادت بجان لائی جائے اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کے عمل کے مطابق اور تیسرا جوز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں معاملات کیے جائیں تو وہ بھی قانون اسلام کے مطابق اور چوتھا جوزو اسلام یہ ہے کہ آدمی کی اخلاق آلیاں ہوں اخلاق بلند و بالا ہوں برے اخلاق سے دامن کو بچایا جائے اور چوتھا جوزو اسلام یہ ہے کہ آدمی حلال کا لکمہ کمائے حلال کھائے بیوی بچوں کو بھی حلال کی کمائی کا پھل کھلائے اور اپنے مہمانوں کی آنے جانے والوں کی غرباء و مساقین کی مدد بھی کرے تو حلال کے پیسے سے کرے حلال کے لکمے سے کرے سلوات پڑے محمد و عالی محمد پر اللہ محمد و عالی محمد و عالی محمد تو بحمد اللہ صابتہ مجالس میں تقوی پر گفتگو ہو چکی ایمان اور اسلام کے جو درمیان فرق ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی اب سلسل کلام ارکان اسلام کے بارے میں جاری تھا اور اجزاء اسلامی کا بیان ہو رہا تھا بحمد اللہ اب عقائد بیان ہو چکے اور تفسیر کے ساتھ عرض کیا جا چکا کہ توحید کیا ہے عدالت کیا ہے نبوت و رسالت کیا ہے ولایت و امامت کیا ہے اور عقید قیامت کیا ہے یہ مسائل اور عقائد بیان ہو چکے کل سے سلسلہ عبادات جاری ہے تو میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ عبادت اور معاملے میں باریک فرق کیا ہے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لوگوں کے ساتھ کاروبار بھی کرتا ہے کوئی وعدہ کرتا ہے پھر وعدے کی وفا کرتا ہے کوئی بولتا ہے تو سج بولتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے یہ دونوں وہ بھی ایک معاملہ ہے یہ بھی معاملہ ہے عبادت اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے ادا کرتے وقت قربتاً اللہ کی نیت کی جائے جو بغیر قصد قربت کہ وہ عبادت عبادت نہ بن سکے وہ عمل عمل نہ بن سکے اس کو عبادت کہتے ہیں جیسے نماز جیسے روزہ جیسے حج جیسے زکاة جیسے خمس جیسے جہاد ان تمام چیزوں میں قصد قربت لازم ہے اگر ارادے میں تھوڑا سا خلال آ گیا آدمی نماز پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں زکاة ریک رات میں پڑھ دیتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ کہے میں بڑا حاب زاہد ہوں ہر چچٹ ہو جائے گی عبادت موں پہ ماری جائے گی تو اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں اس وقت تک نماز عبادت نہیں کہلا سکتی جب تک اس کے ادا کرنے میں قصد قربت نہ کیا جائے کہ میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خجرودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق مالک کے عمر کی تعمیر کر کے اس کو راضی کرنے کے لیے تو لہٰذا جس میں قصد قربت ضروری ہو اس عمل کو عبادت کہتے ہیں اور جس کام کے کرنے میں قصد قربت ضروری نہ ہو اس کو معاملہ کہتے ہیں آپ دکان پر جاتے ہیں کبھی گھڑ خریدتے ہیں کبھی شکر کبھی کپڑا کبھی آپ نے کہا ہے میں گھڑ خریدتا ہوں قربتاً اللہ یا بیجنے والا کہتے ہیں میں گھڑ بیجتا ہوں قربتاً اللہ نہیں آپ نے وہ سے مول بھاؤ چکایا پیسے ادا کیے چیز لے لی اس کا نام معاملہ معاملے کے آقام علاق ہیں عبادات کے آقام علاق ہیں ان پر انشاءاللہ بقدر ضرورت تفسرہ کیا جائے گا اور جب عشر محرم ختم ہوگا تو عیضہ اسلام بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آپ حضرات پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح معنوں میں سچا سچا مسلمان بن کر جین مرنے کا طریقہ کیا ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد وعالی محمد تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے یہ اسلام کا وہ جزو آزم ہے عقیدے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت اجادر کی گئی ہے جس پر سب سے زیادہ قرآن اور نبی اور آل نبی کے فرمان میں زور دیا گیا ہے وہ اپنے معبود برحق کی عبادت بلکہ اگر صحیح معنوں میں عرض کیا جائے تو یہ ہے کہ انسان کی وجہ خلقت ہی خالق کی عبادت ہے جیسا کہ خود فرماتے وما خلقت الجن والانس اللہ لی عبدون کہ میں نے جن وں اور انسانوں کو مہد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں نماز ہو یا روزہ ہو یا حج وزکاة وغیرہ وغیرہ ان عامال و عبادات کے بجا لانے کام فیدہ خالق اکبر کو نہیں ہوتا عبادت کرنے والے کو فیدہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہے کئنا سے بے نیاز ساری کئنات اللہ کی محتاج ہے پر اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں اکلیم امامت کے چوتھے تاجدار ایک صحیفہ کاملہ کی دعا میں فرماتے ہیں بلکہ یوں کہوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے وہ پروردگار کہ ساری کئنات مل کر تیری عبادت کرنے لگ جائے تجھے کوئی فیدہ نہیں پہنچ تا اور ساری کئنات تیری نافر ماننی پہ ایک کر لے سرعونیت پر تل جائے تو تیری ذات و صفات کو کوئی ضرر و زیان نہیں پہنچ تا وہ لوگوں کے ماننے یا من نہ ماننے کا مہتاج نہیں بلکہ میں تو یہاں تک ہوں گا جن کو اللہ نبی بناتا ہے یا جن کو اللہ نبی کا بسی بناتا ہے یا اپنا بلی بناتا ہے وہ بھی لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے کے مہتاج نہیں ہوتے ساری دنیا توحید کے سامنے جھک جائے تو بھی اللہ اللہ ہے اور ساری دنیا انکار پہ ایکہ کر لے تو بھی اللہ اللہ ہے ساری کئنات مل کر محمد الرسول اللہ کا قلمہ پڑھنے لگ جائے حسرین کا نانا سید الانبیاء وال مرسلین بھی ہے اور خاتم الانبیاء وال نبیین بھی ہے لیکن اگر ساری دنیا نہ مانے ایک بندہ بھی اقرار نہ کرے تو بھی پیغمبر اکرم کی نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑھ تھا حیدر اقرار کا معاملہ بھی یہی ہے ساری دنیا علی ان ولی اللہ پڑھ نے لگ جائے علی کی شان بڑھ نہیں سکتی ساری دنیا انکار پہ ایک کا کر لے علی ولی کی عظمت گھٹ نہیں سکتی یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اکبر اللہ محمد عالم اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں بچوں کے بھی جذبات ہیں بڑوں کے بھی جذبات آئیں تو بہرحال خالق کہ قینات ان حضرات کو جذائے خیر اتا فرمائے جو اپنے احمد اتاہرین اپنے مخادیم اور اپنے سعدات ایک عظام کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور جو ان کا نام ان کو اللہ جذبات دے تے جو آل محمد کا نام سن کر خموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں خدا ان کو بھی ہدایت فرمائے بہرحال جناب حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کا فرمان اللہم 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 محمد وآل محمد ہمیشہ سامنے رکھا کرو اگر ہم آل محمد کو مانتے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں دھرتے فرماتے ہیں من وجد فی قلب ہی محبت نا اہل البیت سادق آل محمد کا سچا فرمان فرمائے جو آدمی آگل بالغ ہو اور اپنے دل و دماغ میں ہماری بلایت ہماری محبت ہماری مبدت کی ٹھنڈک محسوس کرے اس کو سب سے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ دا کرنا محبت محبت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اس کا کمال نہیں اس کی مادر گرامی کی پاک دامنی کا کمال ہے اس نے اگر جا کر ماں کا شکریہ دا کر ام ماں میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے میرے بابے کی امانت میں خیانت نہیں کی اس لیے میرے دل و دماغ میں آل محمد کی بلایت کی شمع روشن ہے اگر تُو نے میرے باب کی امانت میں خیانت کی ہوتی تو آج میرے ہاتھ میں آل محمد کی بلایت کا دامن نہ ہوتا تو بہرحال اللہ فرماتا ہے میں عبادت کا محتاج نہیں لیکن یاد رکھو من عمل صالح نفل نفس ومن عمل صی فالیہ جو نیک کام کرے گا فیدہ خود اٹھائے گا جنت میں خود جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا نقصان اپنا کرے گا جہنم میں خود جائے گا جہنم میں جا کر گلے گا اور سڑے گا سلوات پڑے محمد وعال محمد اللہ 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 میں عام طور پر سمجھانے کیلئے یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے بھی ایک لباس مقصوص ہے جہنمیوں کا بھی ایک لباس مقصوص ہے اہل علم کا بھی لباس ہوتا گھر میں جو چاہیں وہ کپڑے زیبے بدن کریں لیکن جج اگر مقدمہ سننا چاہے تو ججوں والا لباس زیبے بدن کرنا پڑتا ہے وقیل گھر میں جو چاہیں کپڑے سمال کریں لیکن اگر عدالت میں مقدمہ لڑنا تو وقیلوں والا کوٹ اور پترون پہنا پڑتا ہے ہے کہ نہیں تو اگر جنت میں جان ہے تو جنجوں کا بھی لباس ہے کسی کو ماذا اللہ جہنم کا شوق ہے تو جہنمیوں کا لباس ہے وہ کون سا لباس ہے اللہ فرماتے ولباس تقوی اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو تقوی والا لباس زیبے بدن کرنا پڑے للمتقین عضل فضل جنت للمتقین جنت بنائی نیکو کاروں کے لئے گئی ہے جنت سجائی اہل تقوی وطہارت کے لئے گئی ہے تو جنت میں جان ہے تو جنت والا لباس پہن کے جان پڑے گا تب رضوان جنت دروازہ کھولے گا اور اگر کسی کو جہنم کا شوق ہے تو پھر باغیوں تاغیوں اور سر فض کو فجور والا لباس پہنا پڑے گا کیونکہ جہنم کی آگ پڑکائی گئی ہے تو باغیوں کے لئے سرکشوں کے لئے اللہ کے نافرمانوں کے لئے اور جنت سجائی گئی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے لئے حیدر قرار کے غلاموں کے لئے کیونکہ اہلی ہائیں امام المتاقین تے جنت ہے للمتاقین سروات پڑے محمد و آل محمد پر لہذا پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اب دیکھ اللہ ہمیں فیدہ پہنچانا چاہتا ہے ہمیں جاگیر جنت کا پٹہ دینا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جنت کے لئے کوئی کام تو کرنا پڑے گا اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ہر آدمی کو اتنا ملتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے اور مولا امیر فرماتے ہیں جو سچ موتیوں کا طلب گار ہوتے اس کو سمندر کی تاؤں تک گھوتا لگانا پڑتا ہے جو بلندیاں چاہتے رات کے سمیں میں جاگ نا پڑتا ہے مسلح بشانا پڑتا ہے خالق اکبر کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑتا ہے تب کوئی مقام ملتا ہے سلوات پڑھو محمد وعالی محمد اللہ مصول محمد وعالی محمد تو لہذا تیسرا جوزو دوسرا جوزو اسلام ہے عبادت بجال نام نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا خمس دینا اللہ اور نبی حکم دیں تو جہاد کافروں سے جہاد لڑنا یہ اللہ نبی اور امام کا لفظ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مولیوں کا جہاد اور ہوتا ہے نبی اور امام کا جہاد اور ہوتا ہے ایک بار نے کہا دین مومن فکر تدبیر جہاد اور دین ملنا فی سبیل اللہ فساد یہ کافر اس کو مارو وہ کافر اس کو قتل کرو نہ وقن تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغ قبل آش آنے میں لہذا مولویوں ہوتا ہے کہ خدا رسول اور امام جس کا حکم دیں وہ کافروں سے جہاد ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہوتے جب کافر حملہ آور ہوں مسلمانوں پر حملہ کریں تو خالق اکبر دفاع کا حکم دیتا ہے کہ تم ثابت کر دو حملہ آور کو کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی چوڑیا نہیں آئے اسلام کہتا ہے کہ کسی کو مت چھیڑو کافر ہو یا کوئی مشرک ہو یا منافق ہر بندے کو اللہ کی زمین میں رہنے کا حق ہے لیکن اگر تمہیں کوئی خام خام چھیڑے اور امن شہریوں کا امن غارت کرنا چاہے تو پھر چھیڑنے والے کو مت چھوڑو یہ اسلام کی پالیسی ہے کسی کو مت چھیڑو تمہارا دین کفر تمہارے لئے ہمارا دین اسلام ہمارے لئے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا لیکن اخا مخا کوئی چھیڑے تو چھیڑنے والے کو بتا دو کہ چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد اور آپ چھیڑنے والے کو سبق تب ہی سکھا سکیں گے جب آپ کے اندر کوئی طاقت ہوگی قوت ہوگی پاور ہوگی صفوں میں اتحاد ہوگا کمزور آدمی بجارہ کیا کرے گا وہ مار کھا کہے گا اب مارو تو میں دیکھ ہوں وہ پھر اور مکہ مار دے گا پھر کہے گا ایک اور مارو میں تمہارا یہ کر دوں گا وہ اور مارے گا یہ پر تولتا رہے گا تو کمزور آدمی جو ہے وہ دفاع بھی نہیں کر تکتا اسلام کہتے اپنے دفاع کو مضبوط کرو اور کسی کو اپنے خلاف جاریت نہ کرنے دو سلوات پڑھو محمد و آل محمد اب رہ گئے کہ جتنے عبادات ہیں میرے دوستوں عزیز و بزرگ باتیں تو وہی ہیں جو آپ جانتے ہیں تقریبا لہذا یہ نہ کہنا یہ وہی باتیں جو پہلے سن چکے ہیں جب قرآن اترتا تھا تو کفار کا یہی مقول آتا یہی باتیں تورات میں پڑی تھی یہی باتیں انجیل میں پڑی تھی یہی باتیں ضبیر میں پڑی تھی لہذا وہ بڑے فخر سے کہتے تکبر سے کہتے انہ حضا اللہ ساتھ رو ال اولین پرانے زمانے کے وہی کسے کہانی ہیں جو پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی حتیٰ کہ بار بار پیغمبر فرماتے نماز پڑو نماز پڑو زکاة دو یہ دیکھنا قرآن میں کتگیبا سو مقامات کے لگ بگ حکم اقیم صلاة وآت زکاة لوگوں نے کہا پیغمبر کو بھی اس کی سوا کوئی اور بات نظر نہیں آتی جب دیکھو نبڑو نماز تے دو زکاة پڑو نماز تے دو زکاة جب خلق عظیم کے مالک وعذیت تو ہوئی لیکن جواب نہیں دیا اللہ نے جواب دیا فرماتا ہے میرا حبیب لوگوں کے اراد اور الزام کی پرواہ نہ کرو زکر فإن الذکر تن فالمومنین بار بار ان باتوں کی یاد دہانی کراؤ بار بار عمل برماروف کرو بار بار نین المنکر کا فریضہ ادا کرو یاد رکھو تمہارا بار بار کا تقرار کرنا مومنوں کو فیدہ دے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد عالم محمد 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 تو یہ لعظہ یہ نہ کہنا وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی سنتے رہتے ہیں تھے پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو حقیقت یہ ہے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے میراج المومن ہے خالق کے کہنات پیغمبر خاتم کو میراج کرائی تھی ہزاروں احتماموں کے ساتھ کہیں مراغ بھیجا کہیں فرشتے بھیجے پیغمبر اکرم کو عزت و عظمت کے ساتھ کعبہ کعوسین عودنا کے منزل پر لے گئے لیکن مومن جب چاہے مسلح پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی نیت کر کے جب نماز شروع کرتے تو مومن کی میراج یہی ہے اللہ اکبر نارے تکبیر یا اللہ اکبر نارے رسول اللہ ماشاء یا رسول اللہ یا علی یا علی سلوات پڑھیں محمد و عالم تو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سادے کے آل محمد جیسا سچا امام فرماتا ہے ہماری قدب احادیث چھلک رہی ہیں اور میں نے یہ ساری حدیثیں اپنی کتاب قوانین و شریعہ کی پہلی جلد میں کتاب و سلات میں درج بھی کی ہیں فرماتے انی لا عارف و عمالن افضل بعد المعرفت افضل من حاض سلات میں عالم علم لدنی ہو کر نبی علوم کا وارث ہو کر اقلیم امامت کا چھٹہ تائی دوار ہو کر میں کہتا ہوں کہ معرفت اصول اقائد کے بعد پورے فروے دین میں اس نماز سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے اور انہی معصوم سے منقول ہے فرماتے اگر آدمی کے پاس ایک سونے کا مکان بھرا ہوا ہو اور وہ سونہ جس کے آئے ایک طولہ ساٹھ ہزار میں بک رہا ہے فرمایا پورا سونے کا کوٹھا اللہ کی راہ میں لڑوا دے غریبوں میں تقسیم کر دے جو خالق اس کو ثواب دے گا ایسے کوٹھے بھرے سونے سے اس کے ثواب سے ایک حج کرنا افضل ہے اگر صحیح معنوں میں حج کیا جائے اور فرماتے ہیں بیس حجوں سے افضل ہے ایک نماز جو قانون شریعت کے مطابق گھر میں ادا کی جائے رحمت حق بہان نامی جو عد امام علی مقام نے اپنے صحابی سے پوچھا وسائل شیعہ میں یہ رویت موجود ہے فرمائے اگر تمہارے دروازے پر ایک نحر جاری ہو اور نحر میں تم پانچ وقت چوبیس گھنڈوں میں پانچ مرتبہ غسل کرو تمہارے بدن پر کوئی مہل کچیل باقی رہ جائے گی نہیں مولا بلکل صاف شفاف ہو جائے گا فرمائے نماز کی وہی مثال ہے کہ پانچ وقت اگر نماز باقیدگی سے پڑی جائے چوبیس گھنٹوں میں تو کسی گناہ کی کوئی کسافت ذرہ برابر آدمی کے نفس اور روح پہ باقی نہیں رہ جائے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہم نماز پڑھتے ہیں تو چند رکاتے پڑھ کے تھک جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں پیغمبر اکرم کو نماز میں وہ لطف آتا تھا جب دنیا کے کاروبار کر کر کے تھک جاتے تو فرماتے یا بلال ارہنا اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ ہمارے آرام کا انتظام کرو ہم تھک جائیں تو بسرے بنواتے ہیں تو لیڑ جاتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ چادریں تان کے سو جاتے ہیں تیسی چلا دیتے ہیں گرمیوں میں پیغمبر اکرم کا مزاج شناس بلال جب پیغمبر فرماتے مجھے راحت کا احتمام میری راحت کا احتمام کرو تو مسلح بچھا دیتے پیغمبر اکرم مسلح پہ کھڑے ہو جاتے نماز شروع کر دیتے فرماتے قررہ تو اینی فیصل آس میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی عبادت میں ہے نماز میں آئے سلوات پڑھو محمد و آل محمد کر یہی وجہ آدم سے لے کر عیس ابن مریم تک میں بلا خوف رد کہوں گا جس کو شک ہے وہ تاقی کر لے میرے الفار ٹیپ ہو رہے ہیں آدم سے لے کر عیس ابن مریم تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں سب عبادت گزار تھے سارے اطاعت شعار تھے لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کوئی حدیث نہیں بتاتی کوئی تفسیر نہیں بتاتی کہ اللہ نے کسی نبی سے کہاو کہ ذرا عبادت گھٹا دو اقلیم نبوت کے خاتم الانبیاء تائیدار ختم نبوت جد الحسن وال حسین عبداللہ اور آمنہ کے لال نے اللہ کی بار گاہ اتنی نمازیں پڑھی کہ خالق اکبر کو فرمانا پڑھا یا یو المزم لکم اللہ اللہ قلیل ہو میرا چادر اوڑ کر آرام کرنے والا نبی رات کو جاگا کر میں روکتا نہیں پر ساری رات نہ قلیل حصہ کافی ہے کچھ آرام بھی کیا کر سارا دن نبوت کی تبلیغ کرے کافروں کی باتیں سنیں ظالموں کی گالیاں سنیں ان بے دینوں کی تحمتیں سنیں ان کے پتھر کھائے دندان مبارک تڑوائے کہ رات جب آرام کا وقت تو سارا رات مسلح پہ گزار دی جائے فرمایا میرا حبیب یہ تیری تقلیب مجھے گوارہ نہیں ذرا گھٹا دو قرآن علیہ تشکہ اور میرا پاک اور پاکیز نبی میں نے قرآن اس لیے اتارا تھا کہ اپنے آپ کو تقلیب میں ڈال دو مشکت میں ڈال دو لہذا رات کو جاگہ کرو کیونکہ رات سے بہتر اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی وقت نہیں لیکن ساری رات نہیں آدھی رات کافی ہے آدھی رات پہ تسلی نہ ہو تو تھوڑا سا اضافہ کر دو یو اس میں تھوڑی سی کمی کر دو میرا حبیب تیرا ساری رسائے رات میراب مسجد میں گزار دینا مسلح عبادت پہ بسر کر دینا مجھے گوارہ نہیں اللہ یہ فرماتا ہے اور حبیب کبریہ کی آواز بلند ہوتی ہے جو آج بھی مومنی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ الہی ما عبد نا کا حق عبادت ایک ہے پروردگار تیرا حکم سر آنکھوں پر پر گھٹائی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے تکمیل کی منزل تک پہنچ جائے میں تو سمجھ تو تیری عبادت کا میں نے ابھی حق عدا کیا ہی نہیں ہے تو گھٹاؤں کیسے جس مولا کی ولایت پہ ہم ناز کرتے ہیں تو نعروں پہ نعرے لگاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نماز فریضہ الگ اس کے نوافل سارے ملکے بنتے ہیں تئیس رکتے ہیں وہ الگ یہ بن کی سدارہ اور تئیس چالیس رکت پھر نماز تحجد کی آٹھ رکت الگ دو رکت نماز شف الگ ایک رکت نماز وطر الگ یہ بن کے چوبیس گھنٹوں میں اکامر رکتیں اور اکامر رکتوں کے بن گئے ایک سو دو سجدے اس کے علاوہ سنی شیعہ اہل تاریخ متفق نظر آتے ہیں کہ مولا ایک ہزار رکت نافلہ جو دن اور رات میں مجموعی طور پہ پڑھتے تھے جسنا کسی آدمی کی واجب نماز قضاء نظر نہیں آتی حیدر قرار کی ہزار رکت نفل بھی قضاء نظر نہیں آتی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئلی ایک ہزار رکت کر بن گئے سجدے دو ہزار تے پہلے تھے ایک سو دو تو نتیجہ یہ نکلا کہ مولا مطاقیان امیر مؤمنان لنگر زمین و آسمان چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ایک سو دو سجدے اپنے معبود برحق کی چوکڑ پہ ادا کر کے پھر بھی کہتے تھے دیہو میرا پروردگار جو تیری عبادت گھاکتا بھی تو ایلی نے ادا کیا ہی نہیں ہے مولا کا مولائی جو سوتے جاگتے کہتے تو یا ایلی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بہتے رہے ہیں اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے تو چونتیس سجدے بھی نظر نہ آئے ستانہ رکھتوں کے سجدے کتنے بنتے ہیں چونتی ہمارا امام دو ہزار ایک دو سجدے کر کے بھی کہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا کہ ہم چونتی سجدے بھی نہ ادا کر سکے ہیں کہ اس موں سے کہتے ہیں کہ یا ایلی ہم تو تیرے ہیں آپ ہی ہمارا ہر ذاکر ہمارا ہل چھوٹا بڑا مولوی علامہ فہامہ جو بھی سڈیج پہ آئے آئے ولایت جو ہے ٹیپ ٹاب کا مضمون ہے ہمارا جس پر نعرے لگوانے ہوں تو مولا نے نماز پڑی تے حالت رکوع میں زکاة دی تے زکاة میں وہ اٹھی دی جس کا نگینہ اتنا قیمتی ذات یہ تھے بڑے نعرے لگتے ہیں ہم یہ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مولا اتنا عبادت گزار تھے کہ وہ نماز بھی پڑھتے اسی حالت نماز میں جب رکوع میں جاتے تو زکاة بھی ادا کرتے تھے لیکن ہم نے بھی سوچا ہے کہ زکاة بھی کوئی واج بات میں تھے عبادت میں ایک عبادت ہے اس کے شرائط کیا ہیں اس کے قواعد کیا ہیں اگر دانے ہوں تو ان کی مقدار کیا ہے اگر پیسے ہوں تو ان کی تعداد کیا ہے زکاة دینے کا قیدہ کیا ہے قانون کیا ہے ہم میلے پڑھا دیتے ہیں تزاک مولیوں کی جہبیں گرم کر دیتے ہیں پھر بھی تسلیل اوٹس سال میں ایک بڑا جلسہ کراتے ہیں کہ لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں نہ نماز ہے نہ زکاة ہے نہ حق سعدات ہے یہ ہماری غلط تبلیغ کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے حقیقت یہ ہے میں کہا کرتا ہوں پھر موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں میں نے بڑے ممالک کی سہر سے آدھ کی ہے بہمد اللہ اللہ نے موقع دیا ہے بیرون ممالک بھی بیرونی ممالک میں تبلیغ اسلام دی جاتا ہوں لیکن جتنی اچھی پبلک ہمارے پاکستان کی ہے میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھی لیکن کمی کیا ہے ہمارے سٹیج کی کمزوری ہے جو قوم حضرت امام آلی مقام کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے دس دن میں لٹوان سکتی ہے جو اپنا ماتم کر کے چھوڑیوں سے اپنا سینہ ضروری ہے زکاة و خمس بھی ضروری ہے روضہ بھی ضروری ہے سج بولنا بھی ضروری ہے پورا تولنا بھی ضروری ہے یہ ہماری قوم عمل نہ کرتی یقیناً کرتی لیکن کیا کیا جائے بلکہ عقائد بھی خراب کیا جاتے ہیں عمل بھی برباد کیا جاتے ہیں میاں کوئی نمازوں میں کیا ہے علی کے منکر بڑی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کوئی فیضہ دیں گی لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بس پتا چلا نماز میں کچھ نہیں شاہ جانے تیرا جانے داڑی رکھو مولوی کہتے ہیں داڑی رکھو مولوی نہیں کہتے ہیں خدا فرماتے ہیں محمد و حال حمد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں داڑیاں اگر جنت میں لے جائیں گی تو تارے سنگ کی تو داڑی بڑی بڑھ لمبی تھی وہ پہلے چلا جائے گا پھر پوچھتے ہیں تارہ سنگ جنت میں جائے گا پبلے کہتے ہیں نہیں تو پتا چل گیا کہ داڑیوں میں کوئی دین نہیں آئے اچھا جی حاج کرو مولوی کہتے ہیں حاج کرو حاج کرو حالانکہ اللہ کہتا ہے لِلَّهِ لَنَّا فِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ قَافَرًا فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيُنَ النِلْعَالَمِينَ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے لیکن اگر یہ واجب ادا نہ کریں اور قافر بن جائیں قرآن کے لفظیں ہیں وَمَنْ قَافَرًا فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيُنَ النِلْعَالَمِينَ اللہ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا وہ تو پوری قیناف سے بے نیاز ہے پر جس پر واجب ہو تھی ادا نہ کریں اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من وجب جس پر حج واجب ہو جائے تھی اگلے سال کروں گا اگلے سال آئے تو فلانا کام کرلوں اگلے سال کروں گا وہ اگلے سال آ جائے تو کہے میں بچوں کی شادی کرلوں تھی پھر اگلے سال کروں گا اس کی موت واقعہ ہو گئی تو اسلام پر موت واقعہ نہیں ہوگی یہ یہودی ہو کر مرے گئی یا نصرانی ہو کر مرے قرآن بھی یہی کہتے ہیں نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے تو کہتے ہیں یا حج جنت میں لے جائیں گے تو علی کے مخالے بڑے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے پبلے کہتے ہیں نہیں تو جو پاک پاک ہو گئے یا دنیا میں علی کے محب ہیں یا علی کے دشمن ہیں دشمنوں کا کوئی عمل قبول نہیں یہ سب مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اور اگر محبوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں تو اللہ نے دین بنایا کیوں پیغمبر اکرم نے پہنچایا کیوں حیدر قرار نجام شہادت پی کر پھیلایا کیوں اور حسین ابن علی نے سب کوئی قربان کر کے دین بچایا کیوں حال محمد تو میرے دوستو پانچ بچ گئے ہیں میں کیا عرض کروں اتنا تو سوچو ولایت علی ہمارے عمل قبول کرانے کی شرط ہے عملوں سے چھٹی دلانے کی شرط نہیں آئے ولایت علی اور اولاد علی کے بغیر نا کہ لوگ تو کہتے نماز قبول نہیں ہوتی روزہ قبول نہیں ہوتا ہر شہ فضول ہے میں بڑھ کر کہتا ہوں اگر بلایت علی کا دامن ہاتھ میں نہیں کوئی توحید کا کلمہ پڑے وہ بھی قبول نہیں پیغمبر اکرم کی قرر رسالت کا اقرار وہ بھی منظور نہیں قیامت کو برحق جانے وہ بھی قبول نہیں میں زرد زماز روزے کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں پورے دین اسلام علف سے لے کر یہ تک پورے دین اسلام کی قبول یت گدار و مدار حیدر قرار کی بلایت پر مل ملم یوال فی بریت حیدر ان سیان ان دل اللہ صل او زنا میں نے اپنی اصول و شریعہ میں یہ شیر لکھ ہے ترجمہ وہاں بھی نہیں کیا تھے یہاں بھی نہیں کرتا کسی عربیدان سے شیر کا ترجمہ کرا لینا آپ کو پتہ چل جائے گا میں ولایت مولا علی کو کتنا اہم سمجھتا ہوں تو بہرحال لیکن یاد رکھو ولایت آل محمد یہ ہمارے احمیت تارین تو ہیں علی ہیں امام المتقین اگر اس مذہب گھومانے تو تقوی والا لباس زیب بدن کرنا پڑے گا امام حسن مجدبہ ان کا نام حسن ہے حسن عمل قداما پکڑنا پڑے گا سید شہدہ کے دین و مذہب پہ رہنا ہے تو شوق شہادت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا زین العاب دین کو چوتھ لال ولایت ماننا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی شوق اور ذوق پیدا کرنا پڑے گا اکلیم امامت کے پانچمے تاجدار ہیں باکر العلم الاولین والآخرین اگر ان کو پانچمہ امام ماننا ہے تو پھر علم سے آشنائی پیدا کرنا پڑے گی اگر سادے کے آل محمد کو چھٹا لال بلایت ماننا ہے تو زبان کو صداقہ سے آشناء بنانا پڑے گا اگر امام موسی قادم کو ساتھو امام مانتا ہے ماننا ہے تو پھر غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور اگر امام علی ابن موسی رضا کو آٹھوہ لال بلایت ماننا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے پر آپ کو راضی رہنا پڑے اگر تقی و نقی کو نام دسوہ امام ماننا ہے تو پھر لباس پانی تقوی کے پانی سے وضو کر کے لباس تقوی زیب بدن کرنا پڑے گا اگر امام حسن اسری کو گیار و لال بلایت ماننا ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا اور اگر قائم آل محمد کو امام زمان ماننا ہے تو پھر حق کی خاطر باطل سے کنارہ کشی کر کے حق دامن تھامنا پڑے گا یا علی معاشر یا علی بس میرے دوستو کربلا والوں کی نماز کو دیکھو حیدر کرار پیغمبر اکلم ریبیڑی نمازیں پڑی کبھی میدان جنگ میں پڑی کبھی گھر میں پڑی کبھی مکہ میں پڑی کبھی مدینے میں کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ لیکن حیدر کرار نے بھی بڑی نمازیں پڑی اور دنیا جان دیا ہے کہ ہزاروں رکھتے پڑی ابھی میں میں بھی عرش کیا لیکن جو کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں نماز پڑی ہے اس کی کئنات میں کوئی مثال نہیں ملتی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق دا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں امام علی مقام روز یا چورہ جنازے بھی اٹھا رہے ہیں جہاد بھی فرما رہے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھتے جاتے ہیں جناب کے صحاب بھی ہیں جناب ابو تمام سماوی انہیں عرض کیا مولا نماز کا وقت فضیلت داخل ہو گیا ہے ہماری خواہی تھی کہ آخری زندگی کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ کے مرتے امام نے جب اوپر نگاہ اٹھائی فرمائیں یہ نماز زہر کا وقت فضیلت ہے پھر امام نے ایک دعا دی زکرت السلام اے ابو تمام تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا میں حسین ابن علی دعا کرتا ہوں جا لک اللہ من المسل ین قیامت والے دن تر حشر نشر نماز نمازیوں کے ساتھ فرمائے معلوم ہوتے نمازی ہو کر معشور ہو نا امام کی نظر میں کتنا اہم تھا امام نے یہ نہیں کہا تمہیں اولاد دے جہداد دے یہ دے فرمائے تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا میں حسین دعا کرتا ہوں اللہ تیرہ شر نشر نمازیوں کے ساتھ کرے اس کے بعد امام نے جناب حبیب بن مظاہر اپنے جد امجد کے صحابی پوڑے صحابی کو اپنے قرآن ساتھی کو گم دیا کہ قوم اشکیہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اتنی دیر کے لئے جنگ روک لو ہم اللہ کی نماز ادا کر گور خین نے جو جواب لکھا انہوں نے بے دینوں نے جو جواب دیا میں نے بھی مجبورا اپنی مقتل والی کتاب میں ساتھ درہین میں وہ نکل تو کیا ہے لیکن آپ کا دل میں دکھانا نہیں چاہتا آپ کو وہ ظالم بے دینوں کا جواب نہیں سناتا کہ انہوں نے کیا کہا بوجود اس کے امام نے حمد نہیں ہاری اپنے مٹھی برا صاحب کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا آدھوں کو فرمایا دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ آدھوں کو حکم دیا میرے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو جاؤ اور دو آدمیوں کو حکم دیا تو میرے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ امام لے نماز پڑی ہے میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں جس نہ کربلا والوں نے نماز پڑی ہے آدم سے لے کر خاتم تا کسی نبی کو بھی ایسی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل امام نماز پڑھ رہے ہیں چند آدمی پیچھے کھڑے ہیں دو آگے کھڑے ہیں اور دو جو آگے کھڑے ہیں تیر آ رہے ہیں نیدے برت رہے ہیں پتھر شائیں شائیں کر کے آ رہے ہیں ابو سمامہ کی خواہش ہے میرے سینے پہ لگے میرا امام بھی بچ جائے میرے امام کے مقددی بھی بچ جائے میرا ساتھی بھی بچ جائے دوسرے کی خواہش ہے میرا سینہ چلنی چلنی ہو جائے میرا ساتھی بھی بچ جائے میرا امام بھی بچ جائے میرے امام کے غلام بھی بچ جائے ادھر امام نے انبتور نماز خوف دو رقد پڑھ کے سلام پھیرا ادھر امو سب ابو سمام سید 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 آبی نے ایڑیاں رکھتے ہوئے آخری سانس کی ہچکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اتنا کہا مولا حل وفی تو فردند رسول مجھے اتنا فرماؤ میں نے نہ آپ کی وفا کا حق ادا کر دیا ہے امام نے فرمائے اس بات میں جواب دیا ہاں تو نے وفاد داری کا حق ادا کر دیا ہے اس کے بعد ایک جملہ کا مولا قیامت والے دن اپنے نان اب بابے کی بارگاہ میں مجھے بھولانا نہیں امام نے فرمایا عجیب جملہ ہے فرمایا انتا امامی فیل جنہ و کمانکار فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا پہلے پہلے جنت میں جائے گا اس کے بعد میں جاؤں گا یہ وہ لجبال امام ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر جنت کی زمانت دے رہے ہیں اگرچہ مسائے بڑا ہو گیا لیکن دل چاہتے دو اٹھائے جملے اور بھی ارض کر دو حضرت امام حسین نے جب خیمے سے رفصت ہو رہے تو جناب زینب آلیہ سے ایک وسیعت کی تھی اخت زینب لا تن خیمی فی نافلت اللہ بین زینب جب تک زندہ رہو نماز پڑھتی رہو نماز سہجد میں مجھے دعا میں بلانا نہیں شیخ جعفر نقضی نجف اشرف کے عالم گزرے ہیں انہیں کتاب لکھی ہے زینب القبر اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین اللہ بدین رابی ہیں فرماتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام شام سے لے کر مدینہ تک اگر جہ کئی گھنٹوں کے سفر ہوتے تھے میری فپیاں بے کجا وہ اونٹوں پہ سوار ہوتی تھی ظالم نماز کے لیے اونٹوں کو روکتے بھی نہیں تھے وضو کے لیے پانی دیتے بھی نہیں تھے لیکن میری فپی اممہ نے ان حالات میں گھر کر بھی نماز تحجد کا بھی قضا نہیں کی یہ ہے خاندان سیرت اور ان کی روش اور افتار اور یہ ان کی بینوں کا ام المصائب زینب آلیہ کی روش اور افتار خدا بند عالم ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر اور ہماری مذہورات کو مخدرات اسمت و طہارت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے اور ہماری آخرت بھی صدر جائے و آخر دعوان نا ان الحمد للہ رب العالمين جی اچھے انشاء تو میرے عزیز ایک نفع ہاں جی ایک نفع سورہ فاتح اور تین مرتفع جلزی جلزی کل ہو اللہ پڑھ کے بانیان مجالس معاملین مجالس زیر مرہومین اور مرہومات کی روحوں کو اسال سواب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کان عبد و ایا کان السعین اہدن سرات المستقیم سرات اللذین آن عمت علیہم غیر المغذوب علیہم والعظ اللین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس مجلزہ کا سواب ان دون سورتوں کا سواب بانیان مجالس انجمن کا نام کیا ہے جعفریہ انجمن جعفریہ کے محسسین بانین ان کے مرہومین و مرہومات کی روحوں کو پہنچا بلکہ تمام حاضرین مجلس کے مرہومین و مرہومات کی روحوں کو پہنچا یہ اللہ جو مومنی مومنات بیمار ہیں ان کو لباس سیعت اتا فرما اور خاص طرح پر چاند آدمیوں کا نام لیگ گیا ہے رضی حسین صاحب والدہ جناب محسین خان صاحب محمد حیدر صاحب ابن ملک محسین علی ملک محمد اسلام اور حسین سجاد میکن اور حسن سجاد میکن اور شیخ عرفان علی اور روجہ شیخ حسد عباس والدہ جناب سکرین شاہ والدہ جناب حسد عباس اور والدہ حاجی محمد حسین عبدالجلید شاہ نقوی یا اللہ ان کو سیعت کامل عطا فرماؤ ان کے علاوہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو سیعت کامل عطا فرماؤ ہمارے ان میں جناب سید ریاء حسین شاہ صاحب بھاب بھی سخت علیل ہیں یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ان کو سیعت کامل اور عجل عطا فرماؤ یا اللہ جہاں بھی عیلی ولی کے غلام رہتے ہیں پورے ورڈ میں پورے عالمین میں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دشمنان اہل بیعت کو تبا فرماؤ دشمنان ملک و ملت کو نیست و نابود فرماؤ پاکستان کو امن اثان بنا اور مہنگائی اور جوہ اس میں درج فرماؤ ہمارے عزیز محترم جناب مولوی نظر عباد صاحب کے بیٹی بیمارے اس کو بھی صحت کاملہ تھا فرماؤ اور باقی جو مومنین بیٹھے ہیں جن کی جو حاجت شریعہ وہ پوری فرماؤ جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرماؤ ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر تقبل منا اِنَّا قَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بِحَقِ النَّبِي وَا هَلِ بَيْتِ الْمَا سُمِينَ اللَّهُ مَسْفَلْ